السلام علیکم میں ہوں عبدالسطہ شیخ آپ کو تعلیمی اور معلوماتی چینل دگین فلنالے چینل میں پشاہ مددی ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لئے چینل کو سبکرائب کریں اور بیل کو آل پر سلیکھ کریں ویڈیو کو لائک کریں کمس کریں اور شیئر کریں ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں آپ سب کا بہت بہت شکریہ سلسلہ ہمارا سیلف اسٹیڈی یا ہوم لرننگ جس میں ہم قردو سلیس جماعت دسمی کی کر رہے ہیں آج جو ہمارا سبک ہے اس کا عنوان ہے حضور رسمے اس سبک کو آغاہ محمد اشرف نے تحریر کیا ہے سب سے پہلے ہم سبک پر مشکل الفاظ اور ان کی معنی کریں گے الفاظ نمونیا مطلب پھرونکی سوجن جھاڑ پوک مطلب پچھ پڑھ کر پوکنا دھیان مطلب نوجہ دستور مطلب رسم یا رواج دھوم مطلب شاندار یا شہرت ہاتھ تنگونا مطلب پچھ سے نہ ہونا سوجی مطلب سمجھ میں آنا تکازہ مطلب مانگ یا طلب آڑ گئے مطلب سمجھ گئے سہوکار مطلب سوٹ پر رکیہ دینے والا امید مطلب آرزو یا طبق بہانہ مطلب مطلب غرص مطلب مطلب یا مقصد بحث مباعث مطلب بات بےہودہ مطلب بے فائدہ ہم سبق کا خلاصہ کریں گے سبق خضول اس میں آغا محمد اشرف نے تحریر کیا ہے مصنف لکھتا ہے کہ عزت نگر گاؤں میں جمن کی بوری ماں کو نمونیہ ہو گیا اس گاؤں کے لوگ پہلے تو عویز گنڈے یا جادو کی جھاڑ پرک سے علاج کرواتے ہیں لیکن اب ان کو معلوم ہو گیا تھا کہ بیماری کا علاج دیکھر کی دوا سے ہوتا ہے دیکھر نے جمن کی ماں کا علاج بہت توجہ اسے یا لیکن ان کے دن پورے ہو چکے تھے دس دن بہت اس کا انتقال ہو گیا گاؤں کے دستور کے مطابق برادری والوں نے جمن سے کہا کہ اب وہ بہت بڑی دعوت کرے جس میں ساری برادری کو کھانا کھلایا جائے اس وقت جمن تنگ تھا اس نے سوچا کہ زمیدہ بینک سے روپیہ قز لے اس نے ٹیکٹر کو یہ بات بتائی ٹیکٹر نے جمن سے کہا کہ 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 دستور ہے ایک تو تمہاری ماں مر گئی اور سارا گاؤں الٹی تم سے دعوت مانگ رہا ہے برا دری کا کیا وہ تو تھا پی کے کلے جائیں گے اور جو قرض دعوت کے لئے لوگیں وہ ساری عمر ادا نہیں کر پاؤ گے رکٹر نے جمن کو یاد دلایا کہ جب ہم نے زمیدہ را بینک گاؤں میں کھولی تھی اب سب نے قسم اٹھائی تھی کہ روپیہ قرض ساہو پاس لینے کے بجائے بینک سے لیں گے اور رمیدہ رب بینک قرض صرف کتیباری اور ایسے کام کے لئے دے گی جس سے کسام کو فائدہ ہو حضور رسموں کے لئے قرض نہیں دے گی یہ بات جمن پہ سمجھ میں آ گئی اور اس نے دعوت سے انکار کر دیا جس پر امام برادری جمن سے حفاؤ گئی مگر جمن نے سب سے بات کی اور ان سب کو سمجھ آیا حضور رسموں کے خلاف جمن کی یہ حیلی لڑائی تھی اس لڑائی نے اس کو تکلیف ضرور ہوئی مگر جیت اس کی ہوئی اور پورے گاؤں نے جمن کی مثال پر کلنے کا ارادہ کر لیا اب عزت نگر میں شادی بیا کیا نہیں ہوتا یہی روپیہ دوسرے اچھے کاموں میں لگایا جاتا ہے یہ تھا سبق کا خلاسہ اب ہم سبق کی ایکسرسائز کی طرف کلتے ہیں ایکسرسائز میں حصہ علف نیچے دیئے سوالات کے جوابات لکھئے سوال پہلا جمن کے گاؤں میں پہلے بیماری کا علاج کس طرح کیا جاتا تھا جواب جمن کے گاؤں میں پہلے بیماری کا علاج 30 گھنڈے یا جادو کی جھاڑ پھوٹ سے کیا جاتا تھا سوال نمبر دو ایکسرسائز کے آنے سے گاؤں والوں کی سوچ میں کیا تبدیلی پیدا ہوئی جواب ایکسرسائز کے آنے سے گاؤں والوں کی سوچ میں یہ تبدیلی پیدا ہوئی کہ بیماری کے لیے دواء کی ضرورت ہوتی ہے جو ڈیکٹرس صاحب دی سکتے ہیں سوال نمبر تین اپنی ماں کے انتقال کے بیت جمن کس پریشانی میں گرفتار تھا جواب اپنی ماں کے انتقال کے بیت جمن اس پریشانی میں گرفتار تھا دعوت کا احتمام کرنا تھا جبکہ جمن تہار تنگ تھا اور فصل بھی نہیں اٹھی تھی سوال نمبر چار تین صاحب نے جمن کو اس پریشانی سے نکلنے کے لیے کیا مشورہ دیا جواب تین صاحب نے جمن کو مشورہ دیتے ہوئے سمجھایا کہ ایک تو تمہاری ماں مر گئی دوسرا تم سے برادری والے دعوت مانگ رہے ہیں یہ تو غلط دستور ہے جس کے لیے تم قضہ لینے کا سوچ رہے ہو جبکہ ساہوکہ سے قضہ نہ لینے کی تم سب نے قسم کھائی ہے اور زمیدار بین خیتی باڑی کے لاوہ کسی بھی رسم کے لیے قض نہیں دے گا قوال نمبر پانچ جممن ڈرکٹ صاحب کے مشورے پر عمل کرنے میں کیوں پسو پیش کر رہا تھا جواب جممن جانتا تھا کہ یہ گاؤں کا دستور ہے اگر اس نے دعوت نہیں کی تو برادری والے افا ہوں گے رہ طرح کی باتیں کریں گے جیسے جممن قرآنی رسم کو اڑتا ہے اس کی اسے سزا ملے گی خرچ سے بھاگتا ہے وغیرہ یہ سب سوچ کر جممن ڈرکٹ صاحب کے مشورے پر عمل کرنے سے پسو پیش کر رہا تھا قوال نمبر چھے جممن کو برادری کی غلط رسم سے کس طرح نجات ملی جواب جممن نے تز لینے سے انکار کر دیا اور دعوت نہیں کی جس پر برادری والوں نے جممن کو بہت برا بھلا کہا اگر جممن نے کسی کی پرواہ نہیں کی بلکہ سب کو بیس مباعثہ کر کے سمجھ سمجھ آخر کار جممن کی بات تمام برادری والوں کو سمجھ میں آگئی اور پوری برادری نے جممن کی مثال پر کلنے کا ارادہ کر لیا سراج جممن کو اور پوری برادری کو اس غلط رسم سے نجات مل گئی اکسرسائز کا حصہ بے جیل کے مہار کو اپنے جملوں میں استعمال کیجئے اللہ لفظہ موت کو ٹالنا خدا کے سوا موت کو ٹالنا کسی کے بس کی بات نہیں ہاتھ تنگ ہونا خضول خرقی سے ہاتھ تنگ ہونا شروع ہو جاتا ہے گردن جھکا دینا ہر بات پر گردن جھکا دینا اس کی عدس ہی بن گئی ہے موچھوں پر آؤ دینا کچھ لوگ موچھوں پر آؤ دینا اپنی عادت بنا دیتے ہیں ایکسرسائز کا ساجی میں در جزیل الفاظ کے واحد سبق میں تلاش کی گئے ہم جمع لکھیں گے اس کے بعد واحد جمع رسوم اس کا واحد ہوگا رسم ایک کام کوائدو گا حکم اگراز کوائدو گا غرض کوائد کوائدو گا فائدہ پرائز کوائدو گا قرض تکلیف کوائدو گا تکلیف کی یہ تھی آج کی ویڈیو کو لائک کریں کمس کریں اور شیئر لازمی کریں ویڈیو کو اکر تک دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تک کے لیے نیساتی عبدالسطہ شیخ کو اجارت دے اکنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ